عداب اختلاف کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی معاشرے تازہ نہیں ہوتے نئی تحریکیں آگے نہیں بڑھتی میں ہوں وجاہت سعید خان اور میں آج اختلاف کر رہا ہوں چیمن پی سی بی چودری زکاہ اشرف سے زکاہ اشرف جنہوں نے اپنے نئے پی سی بی میں انہی پرانے ناموں کو اپنے اردگرد جمع کیا ہوا ہے جنہوں نے ماضی میں پاکستانی کرکٹ کا کوئی سکینڈل صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا وہ زکاہ اشرف جن کے پاس پاکستانی کھلاڑیوں کی محنت کے علاوہ پاکستانی کرکٹ کو ریوائیو کرنے کا کوئی فارمولا نظر نہیں آتا وہ زکاہ اشرف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے سیاسی کنیکشنز اور صدر آصف علی زرداری سے دوستی کے علاوہ ان کے پاس یہ عوضہ سمالنے کی کوئی کوالفیکیشن نہیں ہے آج میں چیمن پی سی بی چودری زکاہ اشرف سے اختلاف کا آغاز کرتا ہوں مگر تھوڑی دیر بعد ایسا کنیکشن اور کہاں اسی لیے تو مربلنگ جاز اپنا ہے چودری زکاہ اشرف اختلاف میں خوش آمدید سا چودری زکاہ اشرف اختلاف میں خوش آمدید ساکتا ہوں چوجی صاحب وہ کہتے ہیں میٹ دی نیو باوس سیم از دی اول باوس وی آل ہوپ کہ یہ سین نہیں ہے پی سی بی کا تو پیلا سوال سر مرے خیال میں جو سب سے پہلے یہ ہے کہ میری جو سوچ ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلے جتنے بورڈ آفشلز ہیں جتنے کرکٹ سے منسلک لوگ ہیں اور جتنے ایکس کرکٹ لیجنڈز ہیں جو کرکٹ کے پرانک جنہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے میں چاہوں گا کہ ان سب کو ساتھ لے کے چلے اور ایک براڈ بیسٹ جو بھی ڈسی ہوں اس کو ایک پولیسی میں ان سب کو شامل کیا جائے اس کے بطور ڈسی ان لیے جائے ایک ریسٹلی میڈیا پولیسی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سعید اجمل کے ساتھ کانٹروورسی شروع ہوئی وائٹ واش ہوئی آپ کو مبارک ہو پورے ملک کو مبارک ہو بٹ اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ وائٹ واش سیریز جیتنے کے بعد سعید اجمل بچارے پہ وہ الزام بازی شروع ہو گئی رگارڈنگ جو ان سے غلطی ہوئی جو انہوں نے بات کی جو آئی سی سی نے بھی کلیریفائی کیا پی سی بی نے بھی کلیریفائی کیا کہ انہوں نے جو وہ بولنا چاہ رہے تھے وہ نہیں بولا تھا انہوں نے so the question is کہ یہ وہی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں inadvertently یا inadvertently یا غلطی سے یا جان کی یہ آپ ہی بہتر بتائیں گے جو پرانی بٹ ریجیم میں اجاز بٹ صاحب کے زمانے میں جو ہو رہا تھا آپ نے کیوں نہیں کوئی لیسن سی کہ میڈیا پولیسی اس وقت کیا ہے آپ کی سعید اجمل اکیلا کیوں کھڑا ہوا تھا بی بی سی کو انٹرویو دینے کے لیے سب سے پہلے تجھی ہے جی کہ سعید اجمل صاحب جو ہے ان کو وہاں پہ award ملا تھا اور جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو فوراں بی بی سی کا نبائندہ آ گیا اس نے ان سے questions کرنے شروع کر دیئے اور i think there was a language barrier جس کے وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا اور جو آپ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں نہیں کیا تو actually جو چند ماہوں میں مجھے join کیے ہوئے ابھی وہ پرانا system جو ہے وہ چل رہا تھا جس میں جس طرح انٹرویو لینے آتے ہیں اور وہ لوگ اپنا اپنا انٹرویو دیتے ہیں تو اب اس کے یہ ہونے کے فوراں بعد we have issued the instructions کہ آہندہ جب بھی ہوگا تو ٹیم کے جو manager ہے وہ ساتھ ہوں گے تاکہ جن کھلاڑیوں کو language barrier ہو کچھ ہو تو at least کوئی ایک senior رات میں ساتھ ہو ان کے انٹرویو میں چلیں محسن خان صاحب کے بارے میں آہ آپ نے آہ کچھ commentary کی you said کہ جی آہ we need the best coaches ہمارا جو goal ہے وہ world cup جیتنا ہے ہمارا جو road map ہے وہ آہ is beyond محسن خان ہمیں qualified coaches چاہیے ٹھیک ہے آہ point well taken سمجھ آئے گی بات مگر آہ because team آہ اتنی gel کر یہ اتنی click کر یہ اس وقت دو تین سوال بنتے ہیں پہلا تو بنتا ہے کہ یہ چیز آپ نے ذرا premature ہی نہیں کہہ دی پہلے نہیں کہہ دی کیونکہ ابھی تک series ختم نہیں ہوئی ہے and اگر coach کی controversy chairman pcb کے کے ذریعے آئے تو ذرا سا team ہلے گی نہیں نہیں I don't think کہ team ہلے گی because جو team ہے وہ بڑا اچھا perform کر رہی ہے اور unity کے ساتھ discipline کے ساتھ اپنا میدان میں کھیل رہے ہیں اور محسن نصر خان بھی جہاں تک ہیں وہ بھی اپنا کام اچھا کر رہے ہیں سب سے زیادہ میں credit دوں گا عاقب جاوید کو کہ جو balling coach ہے کیونکہ balling بہت perform کر رہی ہے اور balling کے وجہ سے پاکستان کو یہ فتوات مل رہی ہیں batting اور جو fielding ہے اس میں اور ویتری کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایک clarification مجھے چاہیے چاہیے چاہمان صاحب right on that point ایک اور بات آپ نے کی coaching کے بارے میں ہی میں concentrate کر رہا ہوں کہ why is it کہ ESPN trick info premier website ہے cricket کی وہ کہتی ہے کہ چوزوی زکا شرف صاحب نے فرمایا ہے کہ foreign coaches are better than پاکستانی coaches اس پہ clarification چاہیے miss quote تو نہیں ہوا because i really hope یہ بات آپ نے ان سے نہیں کی ہو نہیں نہیں definitely میں نے ایسی بات نہیں کی کہ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی کسی کی جو ایک skills ہے بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں بھی کم نہیں ہے اور دوسرے ممالک میں بھی جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے اور جو بات ہے merit کی تو وہ merit کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ ہماری ایک cricket legends کی committee ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میری تو ایک ہی خواہش ہے جو manage indication دی ہے اس committee کو کہ look for the best مگر سر مجھے یہ یہ ذرا سا میرے لیے clarify کریں ہمارے ناظرین کے لیے clarify کریں وہ کہتے ہیں کہ if it's working leave it alone if it's broken fix it اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو اسے چلنے دو کوئی چیز خراب ہو تو اسے صحیح کرو محسن حسن خان جیسا بھی ہے چلیں وہ qualified level three coach نہیں ہیں but he has done extraordinary well بہت اچھا perform کی ہے یہ آپ کیسے explain کریں گے ٹیم کو یہ آپ کیسے explain کریں گے ہم کو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ we have got nothing against محسن صاحب وہ جو بھی ہیں پاکستان کے لیے اچھا کام کی ہے اچھا کر رہے ہیں تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ why Dave what more why not محسن تو ابھی تو کوئی dissident نہیں ہوا تو یہ جو ایک presumptions ہیں جو میڈیا میں start ہو گئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کون ہوگا because still ابھی تک ہم نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا تو جو بھی فیصلہ ہوگا جس طرح میں نے کہا کہ چاہے محسن صاحب وہ جو بھی ہوں merit پہ جو سب سے اچھا ہوگا وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے کوچنگ کے لیے رکھے جائیں گے بچوری صاحب مسٹر چیرمن with respect سے چار مہینے ہو گئے ہیں آپ نے advertise کی ہے یہ position coaching job کی کب یہ decision لیا جائے گا مطلب کافی اور by the way on the other hand other day what more نے اپنی باقی jobs چھوڑ دی ہیں کول کٹا نائٹ رائیڈرز کے ساتھ جو انہوں نے کرنا تھا وہ چھوڑ دی ہے جو انڈین cricket academy میں تھی ان کی position انہیں بھی آپ نے لٹکایا ہوا ہے محسن خان کی بھی آپ نے clarification نہیں دی and خود بھی آپ انہوں نے کہا رہے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو deciding vote ہوگا وہ میرا ہوگا اب آپ بات ڈال رہے ہیں سنے میں آیا ہے on your cricket legends جو آپ کا selectors panel ہے یہ کیوں daily daily کہتے ہیں اسے daily daily ہو رہی ہے یا کچھ اور کوئی اور decision making process آپ implement کر رہے ہیں آپ کا تو میں سمجھ تو پروگرامی اختلاف ہے آپ نے تو یہ باؤنسر مجھے کرنے تھے جس کے لیے آپ نے مجھے پہلے احساس ہو رہا تھا تو کوئی ایسی deal daily نہیں ہے it is everything is perfect merit پہ اور محسن ہو ڈیویڈ واتمر ہو جو بھی پاکستان کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ وہ آئے گا اور جو آپ کہتے ہیں کہ چار مینے ہو گئے ہیں تو چار مینے میں کوئی ایسی غلط چیز تو نہیں ہوئی پاکستان کے cricket کے لیے جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہی ہو رہی ہیں اگر ہم جلد decision کریں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ winning combination خراب ہو رہا ہے اگر ہم ٹھہر جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں daily daily ہو رہی ہے تو کسی جگہ تو آپ batsman کو کھڑے انہیں دیں نا آپ ہمیں باؤنسر ہی نہ مارتے رہے ہیں نہیں زیر مجھے کوئی نہیں نہ بولنگ آتی ہے نہ بیٹنگ آتی ہے باؤنسر نہیں مارا سمپل سا شو کر رہا ہوں دین جونز آپ کو یاد ہوگا ایٹیز نائنٹیز آزی کرکٹر بھی ہیں کومنٹیٹر ہیں آج کل انہوں نے ایک interesting column لکھا ہے آپ پہ لکھا ہے پورا column آپ پہ ہے اور اگر آپ پہ نہیں اگر آپ کو نہیں ملا میں آپ کو email کر دوں گا بھیج دوں گا آپ کے staff کو مگر انہوں نے کہا ہے کہ i have a question for zakah ashraf کہ کیا یہ بات صحیح ہے میں ترجمہ کروں گا i said that pakistan wants a winning coach a qualified coach so it can win the world cup تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ zakah ashraf صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا جو whitewashing ہوئی ہے وہ تو کوئی تکہ تھا کہ کیوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ qualified coach بھئی qualified تو بندہ وہ کہہ رہے ہیں اور یہ ان کا موقف ہے ڈین جونز کا کہ qualified تو بندہ اپنی successes کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے ڈپلوما کی وجہ سے نہیں ہوتا تو why not make a decision on اپنا محسن خان and let it call it quits اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ insider sources نے انہیں بتایا ہے cricket sources نے انہیں بتایا ہے کہ جو boys ہیں جو awesome eleven ہیں ہمارے they want محسن خان وہ چاہتے ہیں کہ محسن خان صاحب ہی رہے تو اس پہ ذرا سی clarification چار مہینے i know آپ نے اپنا time لیا ہے but ذرا سی sir this would be a nice platform آپ ذرا ہمیں explain کریں کہ چکر کیا ہے سب سے پہلے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کون سی source ہے کہ وہ ٹیم سے جا کے وہ ایک اس کی بالٹنگ کراتے رہے ہیں کہ ان کو کون سا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کھلاڑی ہیں ان کا کام ہے کھیلنا یہ board کے جو selectors ہیں جو جو expert ہیں جو cricket کے legends ہیں جو ہم کو جن کو ذمہ داری دی گئی ہے یہ ہم کے ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے cricket کے لیے کیا اچھا ہے نہ کہ ڈیم جون سے ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ پاکستانی جو فتوہات آئی ہیں یہ میں clear کرتا چلوں کہ یہ ہماری ٹیم کے individual efforts ہیں players کے ان players نے اس پاکستان کی ٹیم کے لیے جیتنے کے لیے ایک دن رات منت کی ہے اور اسی پہ اور صاحب نے ان کی مرال building کیا ہے سٹاپ رائیڈ صاحب سٹاپ رائیڈ میں آپ کی بات sorry sorry بات کٹ رہا ہوں I have to take a break coaching پہ بات جاری رہے گی اختلاف میں ہمارے ساتھ رہیے we'll be right back